ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ پیڈیا ہیلو فرنڈز میں ہم لوگ ان سب ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے اس لئے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا ہیلی نسل 2021 میں سیت رولنگ سے سیزارو کو ہرا دیا تھا اور بیلی ہیلی نسل میچ میں ہار گئی تھی سپیکڈان اومنز چیمپین بیانکا بلیر سے لیکن لگتا ہے کہ سیت اور سیزارو کا فیوڈ اور بیلی اور بیانکا کا فیوڈ ابھی ختم نہیں ہوا ہے کیونکہ ویڈی نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ کل کے فرائدے نیٹ سمیکڈان میں بیلی اور سیت رولنگز ٹیم اپ کریں گے اور فیس کریں گے سیزارو اور بیانکا بلیر کو میکس ٹاکٹیم میچ میں ویسے آپ لوگ اس میچ میں کون سے ٹیم کو سپورٹ کروگے بیلی اور سیت رولنگز کی ٹیم کو یا پھر سیزارو اور بیانکا بلیر کی ٹیم کو کومنٹ سیکشن میں سب کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے علاوہ ویڈی نے اناؤنس کیا تھا کہ بیگی فیس کریں گے انٹر کانٹرینڈر چیمپئن اپولو کروز کو اور اس میچ میں جیتنے والا منز منی انہ بینک لیڈا میچ میں کالیفائی ہو جائے گا پر بعد میں ویڈی نے اس میچ کو ان کے ویب سائٹ سے اور ٹویٹر سے ہٹا دیا اس لیے اب یہ کنفارم نہیں ہے کہ کل فرائدے نیٹ سمیکڈان میں ان دونوں کا منی انہ بینک کیلئے کالیفائین میچ ہو گیا یا نہیں لیکن اتنا شور ہے کہ کل سمیکڈان میں بھی راک کی طرح منز اور وومنز منی ان دا بینک کالیفائینگ میچز ہمیں دیکھنے ملیں گے ویسے آپ لوگ کون سے میل اور کون سے فی میل سپرسٹارس کو چاہتے ہو کہ وہ سمیکڈان کی طرف سے کالیفائی کر جائیں دوہزار اکیس کے منی ان دا بینک لیڈا میچ کیلئے کومنٹ سیکشن میں سب کے ساتھ شیئر کریں رومن ریکس نے پشرفتے فرائدے نیٹ سمیکڈان میں ری میسٹیریو کھارا کر ان کا یونیوورسل چیمپینشپ بچا لیا تھا ہیلی نسل میچ میں اور اب ڈبلر بین نے اناؤنس کر دیا ہے کہ رومن ریکس ہی سپتے کے فرائدے نیٹ سمیکڈان میں ان کے پشرفتے کی جیت کو سیلیبریٹ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ رومن کو کل کوئی اپوننٹ چیلنج کر دے یونیوورسل چیمپینشپ کے میچ کے لیے منی ان دا بینک پیپریو میں اور رومن کے لیے فیلال دو اپوننٹ ایسے نظر آ رہے ہیں جو انہیں چیلنج کر سکتے ہیں پہلے اپوننٹ ہیں ری میسٹیریو کیونکہ ری کا بدلہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے اور رومن نے میچ ختم ہونے کے بعد بھی ری میسٹیریو پہ اٹیک کیا تھا اور دوسرا اپوننٹ ہیں ری کے بیٹے ڈومنک میسٹیریو کیونکہ ڈومنک ان کی فادر کا بدلہ لینے ہی کوشش کر سکتے ہیں رومن ریکس سے فائٹ کر کے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ رومن ریکس کے سیلیبریشن کیسا ہوتا ہے کل کے فرائیڈی نیٹ سپیکڈاؤن میں ایجے سٹائلز نے ان کا ڈبلیو میں ڈیبیو دیا تھا را ارم ملدوہزار سلہ میں اور اس میچ پہ فائٹ کرنے کے بعد مسٹر مکمین نے ایجے سے کہا کہ جو بھی ایجے کر سکتے ہیں ویسے دوسرے سپرسٹاس بھی کر سکتے ہیں اس لیے ایجے سٹائلز کو کچھ الگ کرنا ہوگا اور تب سے لے کر ابھی تک ایجے سٹائلز نے ان کی پرسنالٹی کو کچھ ایسا بنا لیا ہے تاکہ وہ سب سے الگ دکھیں اور ایجے نے تھینکیو بھی بولا ہے مسٹر مکمین کو انہیں اچھے ایڈوائز دینے کے لیے اور جب جان سینہ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ راک کے ساتھ کبھی کوئی مووی کریں گے فیوچر میں تو سینہ نے کہا کہ وہ ریڈی ہیں راک کے ساتھ کام کرنے کے لیے کیونکہ پھر فینز کو بہت ہی مزا آئے گا اور جب ٹویٹر پہ کسی فین نے بڈیسٹا سے یہ پوچھا کہ کیا وہ راک اور سینہ کے ساتھ کسی مووی میں کام کرنا چاہیں گے تو بڈیسٹا نے منع کر دیا تو چلی دیکھتے ہیں کہ سینہ اور راک کبھی کسی مووی میں ایک ساتھ نظر آتے ہیں یا نہیں دیمین پریسٹ منڈے نائٹ رو میں نظر نہیں آ رہے اور نیوز اب یہ سننے میں آ رہی ہے کہ انجیری کے قارن وہ نہیں آ رہے منڈے نائٹ رو میں تو چلی امید کرتے ہیں کہ دیمین پریسٹ جل سے جل ٹھیک ہو کر ریٹرن آ جائیں منڈے نائٹ رو میں اور جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک زیو کریے گا اور اگر آپ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن بھی دبا لیجے گا اور میں آپ سے جلدی ملوں گا لیکن تب تک کے لیے گوڈ بائی